سب سے پہلے آپ سبھی پترکار بھائیوں کا ہم دونوں فورموں کی اور سے دھنیاواد کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لگاتار ہمارے اندولن کو اندولن کے ایک ایک گتی بیدی کو پورے دیشنی دیشوں کے اندر بھی لے جانے کا کام کر رہے ہو دیکھئے پیشلے ایک مہینے سے یہ جو اندولن چل رہا ہے اور اتنے سمیں کے اندرہ جس طریقے کی سرکار کی اور سے ہمارے شانت میں اندولن کے اوپر جس طرح کے حملے ہوئے وہ آپ سب کے سامنے ہیں آپ نے ان سب کو دیکھا اور جہلا بھی ہے پترکاروں نے ہمارے سے زیادہ جہلا ہے جس طرح کی کرورتہ نظر آ رہی ہے کہ یہاں لوگتانتر کی بات کرنے والی سرکار خود لوگتانتر کا قتلیام کر رہی ہے اندولن چل رہا ہے یہاں پہ ہریانے کے لوگوں کے اوپر جس طرح کا میں بہت بہت بار پہلے بھی ہم یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہریانے کے لوگوں کو اپنے گھروں کے اندر قید کرنا قیبل ہریانہ نہیں سب ہی ان راجیوں میں یہ ہو رہا ہے جن جن راجیوں میں بیجا پی جے پی کی سرکار چل رہی ہے پچھلے دنوں ہمارا جو کرے کرم دیا تھا ریل روکوں کا وہ ایک سفل کرے کرم ہوا کیونکہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یوپی کے اندر جو کبھی ایسا کرے کرم کرنے میں شاکشم نہیں رہی تھی یوپی ہم دولوں تو بہت ہوئے لیکن اس بار یوپی کے اندر بھی ریل رکی ہے کہ وہ یوپی کے اندر نہیں پورے دیش کے اندر الگ الگ سٹیٹوں میں میں یہ کہہ دوں اگر کہ اتر سے لے کر دکشن تک پورے بھارت کے اندر الگ الگ راجیوں میں اس کا پرابہ آپ کو نظر آیا ہوگا لیکن جس طریقے کی سرکار کی کرورتہ ہے کہ جو بھی آدمی اندولن کی طرف بڑھتا ہے اس کے گھر پہ نوٹس چپکا دیا جاتا ہے اس کو ترے ترے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں لیکن ایسا ہونے کے باب جود بھی لوگوں نے ایک مہینہ بھرا پوری طرح شانتی رکھتے ہوئے اس اندولن کو چلایا اور ترے ترے کے سرکار کا حملے جیلے ہیں اور وہ سب جیلتے ہوئے شانتی سے ان کے حملوں کا سامنا کیا مقابلہ کیا اور اس کی آج بہت بڑی آپ کے سامنے یہ مثال آگے ہیں اندولن کس طرح مجبورتی سے آگے بڑھ رہا ہے کہ مجبورن ہریانہ کی گورنمنٹ کو پوری کی پوری گورنمنٹ کو اسطیفہ دے کر نئی سرکار بنانے کیا پریاس کیا گیا کوششہ سرکار کی کہ وہ ہریانہ کے اندر انٹی کمبنسی جو بنی ہے شاید اس کو قبر کر پائیں ان کا بلکہ ہے لیکن ان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ چار سو کسانوں کے جسم سے طبقہ ایک ایک کھون کا بھوند کھون کا طبقہ اور ہمارے کسانوں کی ہو رہی قربانیاں لوگ بھولیں گے نہیں ایک ایک قربانی اور ایک ایک کھون کے طبقے کا لکھا حساب دیش کے لوگ لیں گے اور یہ جو اندولن آگے پڑھ رہا ہے آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے کہ سرکار نے پچھلے دنوں جو ڈبل جو ٹیو کے اندر بات گئی وہاں پہ بھی جو سرکار ڈبل جو ٹیو کا نام لینے سے بھی تڑھتی تھی اور ڈبل جو ٹیو کے اندر ان کو یہ کہنا پڑا کہ پیس کلوج کو ہمیشہ کے لیے ریگولر کرو وہاں پہ ان کو کہنا پڑا کہ جو دس پرسنٹ ٹرک کی خریدداری کی آپ شرط لگاتے ہو وہ ہٹا ہو اور دیش کے کسانوں کو آپ سیزن میں جا کر گھنے کا ریٹ بڑھانا پڑا آپ نے سب نے دیکھا ہریانے کے اندر لوگوں کو جیل ایک طرح کی جیل بنا کر رکھنے کے بابیود بھی پریشر سرکار کے اوپر اتنا پڑا کہ ہریانے کے کسانوں کا جو کرج کا بھیاج تھا وہ ماف کرنا پڑا سرکار کو بولنا پڑا اور بہت ساری باتیں جیسے جھوٹ اور کپاس کے اوپر سرکار نے اعلان کیا کہ اگر کوئی بپاری آپ کا مس پی کے اوپر نہیں خریدے گا تو ہم سرکار خریدے گی کپاس اور جھوٹ کو تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب پرابتیاں اندولن آئے دن نہیں ہیں پرابتیوں کی اور بڑھ رہا ہے اندولن دنوں دن بڑھ رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہریانے کے اندر اندولن چل رہا تھا پنجاب کے اندولنوں پہ اندولن چل رہا تھا اور دو تین دن سے جیس طرح سے اندولن اور بڑھا اور ڈب والی کے اندر بھی ہمارے راجستان اور پنجاب کے لوگوں نے اور ادھر سے ہریانہ کے لوگوں نے آ کر وہاں پہ بھی اندولن کو شروع کیا ہوا ہے کہنے کا مطلب اندولن بڑی شانتی پوروکے دنگ سے آگے بڑھ رہا ہے تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے جو ہمارا آگے کا کرے کرم ہے ہم یہ سب مانتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے یہاں پر بیٹھ کر شانتی پوروکے دنگ سے سرکار کو گھتنوں کے بھل پر لے کر آئے ہیں مجبور کیا کہ ہریانہ کو اپنی پوری کی پوری سرکار کو کی بلی چڑھانی پڑی ہو اس سمیں اندولن کا وہی فورم وہی طریقہ شانتی پوروکے دنگ سے یہاں پہ لڑنا یہ بہت کارگر سے دو رہا ہے اسی کو آگے چلاتے ہوئے ہم نے یہ کرے کرم رکھا ہے کہ پندرہ تریق سے ہمارے اندولن کے شہید شبکرن کی اشتی کلش یاترہ شروع کریں گے الگ الگ اراجیوں سبھی پورے دیش کے اندر وہ یاترہ چلے گی اور اس کے ہم پندرہ کو شہید سبکرن سنگھ جی کے گاؤں بلوں میں وہاں سے 21 کلش لے کر اپنے باورڈروں پہ لے کر آئیں گے سبھی دو فورموں کے بڑے لیڈر وہاں جائیں گے الگ الگ راجیوں کے جو ہمارے یونین کے بڑے لیڈرز آئیں گے وہ اپنے اپنے راجیوں کا کلش لے کر آگے بڑھیں گے ہم لوگ یہ ہریانہ کے گاؤں گاؤں میں یہ کلشیاترہ کریں گے تو پہلی جو 22 کو شہیدی سماگم کی ریلی ہوگی وہ ادھر ایک کریں گے اس کے بعد حسار میں دوسری ادھر امبالا سائٹ میں پورے ایریے میں آپ کو کون کون جلو میں جائے گی یہ بھی بتا دیں گے اس کے بعد ہم لوگ باڑا موڑا منڈی میں یہ 31 مارچ کو یہ بڑی شہیدی سماگم کریں گے شہید سبکرن کے پلکش میں اور ساری بات دیش کے سامنے رکھیں گے بھی ہمارا شہید سبکرن سنگھ اس لیے شہید کیا گیا کیونکہ ہم اپنی راجدھانی میں جانا چاہتے تھے کیونکہ ہم ایم ایم ایس پی لیگل گرنٹی کانون مانگ رہے تھے یہ ہمارا قصورتہ یہ ساری بات دیش کے سمکش لے کے جائیں گے ایک تو ہمارا یہ کارکرام ہے اور پورے دیش میں بڑی مہا پنچاتیا اور سردھانجلی سماگم اسی طرح سے اس کی ڈیٹ آگے جا کر آپ کے سامنے پورے دیش کی آ جائے گی وہ کریں گے اس کے بعد جو بھاجپا گٹ جوڑ ہے اس کا ہر گاؤں میں دیش کے ہر گاؤں میں جب بھی بھاجپا گٹ جوڑ کے لیڈرس یا بھاجپا کے لیڈرس آئیں گے وہاں پیسپل ہی جائیں گے اور ان سے شہید سبکرن جی کی تکتی لے کر مانگوں کی تکتی لے کر ان سے مانگ کریں گے پی ایک شہید سبکرن جی کیا کیا قصور تھا کیوں اسے شہید کیا گیا اور اسے اپنی مانگوں کو لے کر اور جو ہمارے اوپر بربرتہ سے جو کاربہ ہی ہوئی جس طرح سے یہاں پر ہوا جس طرح سے ہمارے بہت سے نوجوانوں کو جکمی کیا گیا کسان مجدور کو جکمی کیا ساری بات اس کے سامنے رکھیں گے اگر اچھا ہو ہم پیسپولی ڈنگ سے کرنا چاہتے ہیں اگر بھاسپا کے نمائندے او گٹ جوڑ کے نمائندے ہمارے کسانوں کو پیسپولی ڈنگ سے سوال کرنے کا سمیں دے سوال جواب ہوں گے ہم اس سے کچھ بھی آگے نہیں کریں گے اگر ہمارے لوگوں کو وہ سوال بھی نہیں کرنے دیتے ہیں ہمیں اپنی بات بھی نہیں رکھنے دیتے ہیں تو پھر ہم لوگ کال جھنڈوں سے کالے جھنڈے دکھائیں گے اور بیروت کریں گے بھی آپ ہمیں اپنی بات بھی رکھنے نہیں دے رہے یہ ہمارا کارکرم ہے اور ایک کارکرم ہمارا ہمارا ہم نے کل کی پیسی کے اوپر چھوڑ رکھا یہ دو ہم نے جو دونوں فورموں میں رائے کی تھی یہ اس کا نرنے تھا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اب باقی کی بات ابھی ہمارے ساتھ یہ بمننکوار رکھ لیں گے ہمارے ہرانے کے دوسرے ساتھ بھائی دس دن کے بھی دلی جاندانی سکول ہے گی ٹھیکا کوئی اصل ویچ اپنے شہید نو پندناج جا جا کے انہوں لوگ کانو سجانج لی دینا اپنی گال چنگے ٹانگ نہ رکھنا دوانگلان دا بڑا فرق ہے جے دیش دے موڈی سرکار نو اے دے چی بھی کوئی خطرہ لگ دا دنیا دے سامنے اور جواب دے ہونگے سبسٹ کر لو پی پائی جانا ماں ہاتھ چے تک تی سبسید سبکرن سنگ جی دی مانگا دی ہوگی یہ ساڑا مولکت کار ہے پی پڑھے ہو بانسو تسی ساڑے چونے ہوئے نمین دے جی چاہے کس پاچ با گھڑ جوڑنا جی سانو اے تا جواب دے دیو راہ تا نہیں جانا ساڑا کی گنا ماں ساڑیاں مانگا ماستے اندولن کرنا کنی گنا ماں کی شہید سبکرن سنگ نو ایس کر کے شید کیتا گیا بھی وہ اندولن میں جا کے منگا مننا سی جے پائی پیس پولیس سوال جواب ہونگے وہ کرنا موقع دیں گے کہ لوکتان ترکی تانگ تریقہ آوا پھر بھائی کچھ نہیں کر دے آوا اور جے او دیکھو نے جو میں پھور سا لگیا جے او لگے ہی نہیں جان دیں دے ملہ سانو نیڑے نہیں جان دیں دے پائی پھر ایسی کتوکڑ کالیاں چندیاں بکھا کتا بروت کرانگے یہاں ساڑا حق ہے کہا ٹھیکا دیکھو اوش کے سمدہ آپ دیکھو کالیاں چندیاں بکھا مانگے روز کرانگے ساڑا مولکتکار ہے ٹھیکا جو پیس پولیس سوال کرنے کے شاہدیں بھی نہ کریں جے نہیں دیں گے پھر ایسی یہ کریں گے کوئی کٹ جوڑ ہوئے جی جڑا مرجی ہوئے تانوادیں تانواد